ڈیفیسٹ یعنی جو ہم ڈالرز کماتے ہیں اور جو ہم ڈالرز خرچ کرتے ہیں پورٹس پر اس کی جو بیسز ہے وہ کم ہو رہی ہے اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے سال کوئی 35% کم کیا گیا اور ابھی جو یہ پانچ مہینے گزرے ہیں اس میں اس کی کمی کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ ہے اب آپ آ جائیں کہ مالی جو خسارہ تھا اس کو کیسے کنٹرول کیا گیا ہے پچھلے پانچ مہینوں میں جو مالی خسارہ ایک طرح سے پہلے سالوں کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ کم کیا گیا بلکہ اگر انٹریسٹ پیمنٹس کو ہٹا دیں اس میں سے تو یہ پہلی بار سرپلس میں گیا اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے کہ مالی خسارہ بھی کم ہو رہا ہے تجارتی خسارہ بھی کم ہو رہا ہے ایکسچینج ریٹ میں بھی استحقام ہے جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے ایف ڈی آئی یعنی فورن انویسٹمنٹ بھی بڑھ رہی ہے اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ سے اور اپنی پبلک سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے پہل ورلڈ بینک جو دنیا کا سب سے بڑا مالی امداد دینے والا ادارہ ہے ان کے پریزیڈنٹ یہاں آئے اور انہوں نے پاکستان کی اکنامک پرفومنس کو سرہا اور انہوں نے ساتھی ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر کرنے کے لیے ہدایہ دیتی دوسرا نمبر ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو کہ پاکستان کا اس وقت ایک سب سے بڑا جس کے ساتھ ہمارا معیشی طور پر تعلق ہے اس نے خصوصی طور پر پاکستان کی پرفومنس کو بہتر جان کر اپنی جو پروگرام تھی اس میں کوئی تین ارب کا اضافہ کیا تین ارب ڈالر کا اور خصوصی انہوں نے انسٹرومنٹس بنائے کہ پاکستان کو زیادہ کیسے مالی انداد دی جائے تیسرا نمبر آئی ایم ایف آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف دنیا کا سب سے بڑا مالی ادارہ سمجھا جاتا ہے اور اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ تمام دنیا کی ممالک کے بارے میں ان کی معیشت کے بارے میں اپنی رائے رکھے تو آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پر آئی اور انہوں نے پاکستان کی جو اقتصادی کارکردگی ہے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو بھی ہمارے ساتھ بادے کیے تھے اور جو بھی ان کے ساتھ اگریمنٹس تھی وہ بہت بکھو بھی جو ہے پوری کی اور انہوں نے ساتھی ساتھ اپنی بورڈ کو ریکمنٹ کیا کہ پاکستان کو جو عرض کی جو دوسری قسط ہے وہ فوری طور پر دی جائے جو کہ پانچ سو ملین ڈالر کی ہوگی ہے چوتھی چیز جو بہت اہم ہے جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس بھی ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے موڈیز اور یہ موڈیز کا جو ادارہ ہے اس کا کام بنیادی طور پر صرف یہ ہے کہ وہ بتائے کہ کون سے ملک اقتصادی طور پر کس جگہ کھڑے ہیں اور انہوں نے کل ہی پاکستان کے بارے میں اپنی ریپورٹ جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے پاکستان کا جو جج کرنے کا طریقہ ہے اس میں اس کو نیگیٹیف سے اسٹیبل قرار دیا ہے یعنی پہلے پاکستان کی معیشت پچھلے چند سالوں میں نیگیٹیف تھی لیکن اب ہم اس کو اسٹیبل یعنی اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مستحقم ہو چکی ہے اور اس طرح سے یہ جو موڈیز کی ریپورٹ آئی ہے اس سے ساری دنیا کو پتا پڑ گیا کہ پاکستان کے اندر جو اصلاحات کی گئی ہیں اور پاکستان میں جس انداز میں ایک معیشت کو آگے لے جائے جا رہا ہے اس کو دنیا کے جو مانے ہوئے ادارے ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اب ان چار بڑے اداروں کے علاوہ کون لوگ ہیں جو اہم ہیں جن کی رائے بہت مطلب رکھتی ہے وہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے جو کیپیٹل ہے جو دنیا کے جو مالی ذرائع ہیں ان کے اوپر ان کا اختیار ہے تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو تو اس میں پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو پورٹفولیو انویسٹمنٹ ہے اس میں ایک ارب ڈالر کے قریب لوگوں نے انویسٹ کیا یعنی وہ سمجھتے ہیں کیا پاکستان کا ایکسچینج ریٹ مستقم ہو گیا ہے اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں اچھی ریٹرن ریل سکتی ہے تو ایک ارب ڈالر کی وہاں پورٹفولیو میں انویسٹمنٹ ہے پھر آپ دیکھیں کہ فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ یعنی جو ڈیریکٹلی پاکستان کی ایکانومی میں انویسٹمنٹ ہے اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کوئی تقریباً دو سو چھتیس فیصد اضافہ ہوا اور یہ ساڑھے چھس سو ملین ڈالر کے قریب اکتوبر کے مہینے میں یہ انویسٹمنٹ ہوئی تو اس سے بھی لگتا ہے کہ لوگ پاکستان میں کمفرٹ فیل کر رہے ہیں آتے ہو ہمارے اپنے ملک کے جو انویسٹرز ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کا اندازہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ جو ہے وہ چالیس ہزار کے سطح کر چکی ہے اور بلومبرگ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ڈالر کے ٹرمز میں جو سب سے زیادہ بہترین پرفومنس ساری دنیا میں پچھلے تین مہینوں میں کسی سٹاک مارکٹ نے دی ہے تو وہ پاکستان کی ہے تو بلومبرگ جو کہ دنیا کا ایک بہت مانا ہوا مالی ادارہ ہے اس نے پاکستان کی سٹاک مارکٹ کو روپیوں میں نہیں ڈالر ٹرمز میں پچھلے تین مہینے میں دنیا کی سب سے بہترین پرفومنس دینے والی سٹاک مارکٹ کرا دیا ہے اور اس سے بھی لگتا ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس آ رہا ہے اور پاکستان کے اندر اس کا مطلب ہے کہ تین مہینے میں ہماری جو ویلیویشن ہے ہماری کمپنیز کی اور اتنی ایکسپیکٹیشن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی ستہ اس کی ویلیو میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اب ساتھی ساتھ جو ٹیکس ریونیوز ہیں ہمارے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں سولہ فیصد اضافہ ہوا ان میں ان پانچ مہینوں میں اور جس طرح میں نے ارز کیا کہ جو اخراجات ہیں حکومتی اس پہ بہت زبردست کنٹرول رکھا جا رہا ہے اور کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی جا رہی ہے نہ کسی کو بیجا خرچ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہی جس طرح میں نے ارز کیا کہ پرائیمری بیلنس جو ہے وہ پاکستان کا وہ سرپلس میں گیا تو یہ ایک بہت ہی اور اچھی ڈیولپمنٹ ہے اسی طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مستحقم رہے بلکہ پچھلے چند مہینوں میں ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور ریبنیوز کے ساتھ ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے نان ٹیکس ریبنیو اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ نان ٹیکس ریبنیو جو ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ان پانچ مہینوں میں سو فیصد سے بھی زیادہ اس میں اضافہ ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نان ٹیکس ریبنیو کا ٹارگٹ ہے ایک ہزار دو سو ارب روپے کا اس سال کا ہم اس کو انشاءاللہ آسانی سے بہتر کر سکیں اور یہ ٹارگٹ سے ہم دو سے تین سو ارب اضافی جو ہے اچھیو کریں گے یہ کچھ چیزیں تھیں جن کے بارے میں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور آخری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ کہ اس وقت حکومت آگے کے لئے کیا سوچ رہی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جابز کی کریشن ہو یعنی لوگوں کو روزگار ملے اور ساتھی ساتھ جو معیشت کے اندر مواقع جو ہیں لوگوں کو روزگار کے وہ بڑھیں اور ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھیں اور جو گروت ریٹ ہے یعنی جو اقتصادی ترقی کی رفتار ہے اس میں اضافہ ہو تو اس کے لئے دو تین بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیے ہیں لیکن آپ اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے پاکستان کی پبلک کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور ہمارے بزنسمن جو ہیں ان کی آمدنی میں اضافہ ہو اس کے لئے ہم بجلی اور گیس دونوں کی قیمت ان کو سبسیڈائز کر کے دے رہے ہیں یعنی جو قیمت ہے اسے کم قیمت پہ دے رہے ہیں اور حکومت جو ہے اس کا دیفرنس بیئر کر رہی ہے تیسری چیز کہ ہم جو ایکسپورٹ کرنے والے سیکٹرز ہیں ان کو چونکہ انٹریسٹ ریٹ اس وقت سوا تیرہ پرسنٹ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس سے کم قیمت پہ ان کو جو پیسے ہیں وہ ملیں تاکہ وہ اپنا دندہ جو ہے اس میں اضافہ جہلی سے کر سکیں تو حکومت نے تین سو عرب روپے جو ہیں اضافی پہلے بھی وہ کنسیشن پہ لونز انہیں مل رہے تھے لیکن ابھی فیصلہ کیا ہے پچھلے ہفتے کہ تین سو عرب روپے اضافی انہیں دیے جائیں سستے داموں کے اوپر تاکہ وہ اس انٹریسٹ ریٹ کے زیادہ ہونے سے متحصر نہیں اور ساتھ ساتھ دوسرا کیا فیصلہ ہے کہ جو ملک میں کنسٹرکشن کی ایکٹیوٹی اسے بڑھایا جائے اور خاص طور سے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں اضافہ کیا جائے اور ان کو بھی سبسیڈی دی جائیں تو تین سو عرب روپے کے اضافی گھر جو سبسیڈی کے طور پہ کم آمدنی والے لوگوں کو دیے جائیں گے جو آخری چیز کے ایکسپورٹرز کے لیے جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ وہ جب ایکسپورٹز کرتے ہیں تو ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا اور اگر انہوں نے کوئی بھی ٹیکس دیا ہے تو اسے ری فنڈ کیا جاتا ہے یعنی وہ ان کو واپس کر دیا جاتا ہے تو ایف بی آر نے اپنے پاس ایک ایسا نظام لگایا ہے جس میں ایف بی آر کے لوگ انوالڈ نہیں ہیں اور یہ کمپیوٹر کے ذریعے ری فنڈ کرنے کا ایک سسٹم ہے جو کے بہتر گھنٹے کے اندر ان کو سو فیصد تک ری فنڈ کر سکتا ہے اس میں کچھ دکھتیں بھی آئی ہیں لوگوں کو شروع کرنے میں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس معاملے کو سو فیصد اچھے انداز میں مکمل کیا جائے اور اس پریس کانفرنس کے بعد ایک میٹنگ ہوگی جس میں اس کے اوپر اور اچھے فیصلے کیے جائیں گے حماد عزدر صاحب میرے ساتھ ہیں اکنومک افیرز کے منسٹر اور شاہ برزیدی صاحب اور عمر حمید صاحب تو اگر حماد صاحب کچھ کہنا چاہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا واقعہ اپیشیئٹ تو نہیں کیا جا سکتا جہاں تک یہ سوال اٹھائے گیا کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ گرائی گئیں لیکن وہ کم گرائی گئیں تو دیکھیں حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جس چیز کی بھی قیمت جتنی بھی ان کے ہاتھ میں ہے اس کو گرائی جائے آپ سے میں درخواست یہ کر رہا ہوں کہ پچھلے پانچ مہینے میں پیٹرول کی قیمتوں میں کیا کوئی اضافہ کیا گیا میرے خیال میں دیکھیں جو دیکھیں جو حقائق ہیں ان کے اوپر اگری کر لیتے ہیں پھر ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے پانچ مہینے میں پیٹرول کی قیمتیں جو گرائی گئی ہیں بڑھا ہی نہیں گئی اور اس کا ایک اصول ہے کہ پچھلے پانچ مہینوں کا آپ گن لیں اور ایک مہینے میں ایک روپے کا اضافہ کیا گیا یہی میں کہہ رہا ہوں لیکن چار مہینے میں گرائیا گیا ٹھیک تو جو کمبائنڈ اثر ہے پچھلے پانچ مہینے میں گرائے جانے کا ہے اور آپ نے کہا کہ اس مہینے جو ہے صرف پچیس پیسے پیٹرول کی گرائی گئی لیکن قیمت جو دنیا میں گری وہ اتنی ہی گری جتنی گرائی گئی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جو دوسری چیزیں تھی جیسے ڈیزل وغیرہ کی ان کی زیادہ گرائی گئیں ان کی دو روپے سے زیادہ گرائی گئیں تو اصل میں جو فیر طریقہ یہ ہے کہ کہ سر پیٹرول کی قیمت پچیس پیسے گرائی گئی لیکن ڈیزل کی دو روپے گرائی گئی تو اسی لیے کیونکہ دنیا میں ڈیزل کی قیمت دو روپے گری تو ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ملے تو بنیادی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہ رہے ہیں جس چیز کی بھی قیمت دنیا میں گرے وہ آپ تک اس کا فائدہ پہنچ اور مجبوراً اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو پھر مجبوراً اس کو accept کرنا پڑ رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہماری public ہے جیسے بجلی کی قیمت میں اگر دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں بھی مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے تو پچتر فیصد جو customer ہیں ان کے سے جو ہے اس کو protection ملیں کہ وہ اس سے متاثر نہیں تو یہ بھی ایک قدم ہے جو ایکچولی operational ہے اس وقت دوسری چیز آپ نے کہا کہ جابز کے اندر اضافہ کیوں نہیں ہو رہا ہے میں یہ حماد ازر صاحب سے ریکویشٹ کروں گا کہ وہ اس کے اوپر تفصیل سے آپ کو چیزیں ترقی کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں تو FBR کے جو نمبر ہیں وہ اس سے بھی بہتر ہونے چاہیے اس کے اوپر بھی حماد صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی جو FBR کے نمبر ہیں وہ اس سے بھی بہتر ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نمبر آپ FBR میں انتظامی تبدیلیوں کے بارے میں شبر صاحب آپ کو بتائیں گے بارن مارکٹ کے بارے میں میں حماد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بتائیں دراصل دیکھیں اس میں جو بھی سیف کارڈ ہو سکتے ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور یہ ہر ایک کے لیے اویلیبل اس طرح سے ہے کہ وہ انسٹیوشنل وہ ہیں لیکن جہاں تک یہ کہ لوگوں کو ریلیف ان تمام چیزوں کا کب ملے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ریلیف مل رہا ہے اور جو سوشل سیفٹی نیٹ کا ہمارا پروگرام ہے وہ سور بلین سے بڑھا کر ایک اس کو دگنا کیا جائے تو یہ مل رہا ہے لوگوں کو اور اس کے جو بھی طریقے کار ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں کو صحت کارڈ دے رہے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کو ہسپیٹل آئیزیشن میں سرکار جو ہے ان کی مدد کرے لوگوں کو کیش ٹرانسفر دیا جا رہا ہے خصوصا خواتین کو سٹورنٹس کو پیسے دیے جا رہے ہیں ہر مہینے اس میں بھی لڑکیوں کی تعداد جو ہے زیادہ ہے لڑکوں سے اسی طرح سے ابھی یوٹلیٹی سٹورکس کے لیے آج کابینا نے چھ ارب روپے اضافی رکھے ہیں کہ چاول آٹا دال گھی اور شکر ان پانچوں چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ مارکٹ سے کم قیمت پہ ان کو دی جائیں اور یہ تو باقی چیزوں کے جوابات انکلوڈنگ ایکسپورٹس کا کیا ٹارگٹ ہے وہ بھی حماد عزر صاحب دیں گیا جی بہت شکریہ سب سے پہلے جاب کی بات ہوئی میں یہاں پہ صرف کہنا چاہوں گا کہ یہ سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ ہماری ایکانومی کس سٹیج پر کھڑی ہے آپ کی ایکانومی کو جس کرائیسس میں چھوڑ کے ڈالا گیا اس کے تین سٹیجز ہیں پہلے یہ کہ آپ نے اس ایکانومی کو آئیسی یو سے نکالنا اس کو کرائیسس سے نکالنا یعنی کہ ڈیفارٹ کے دہانے سے بچانا ایک چیلنج تھا جب ہماری حکومت آئی الحمدللہ دوست مبالک نے ہماری اس میں مدد کی آپ نے دیکھا کچھلے سال ہم نے اس کرائیسس سے نکلے دوسرا سٹیج تھا آپ کا سٹیبلائزیشن جس کے اندر اب سال کی فسکل ریفیسٹ تیرہ سال کی سب سے کم ستا پہلے کورٹر میں نوٹ ہوا ہے تو یہ سٹیبلائزیشن کی نشانی ہے اگر آپ کی ایکسپورٹ آپ بڑھ رہی ہیں جیسے کہ نظر آیا کہ سبتمبر میں اکتوبر میں نومبر میں ایک ایک ایکسپورٹ کا تو یہ بھی ایک اچھی نشانی ہے اسی طرح آپ کے فورن ایکسٹینج ریزرورز جو کہ پانچ سو ملین ڈالر کی ایوریج آسطن ستات سے گر رہے تھے مہانہ اگر آپ ان میں کوئی ڈیڈ ارب ڈالر کے قریب اضافہ ہوا ہے تو یہ سٹیبلائزیشن کی نشانی ہے اگلہ ہمارا سٹیج یہ ہے یا چند ماہ میں اس سٹیبلائزیشن کے گینز کو سولیڈیفائی کر کے ہم اب ریکوبری کے اور گروت کے موڈ میں جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تک گروت نہیں ہوئی کہیں کونٹریکشن نہیں ہوئی ابھی بھی آپ نے تین فیصد سے اوپر گروت کیا پچھلے سال میں اور اس سال بھی انشاءاللہ کریں لیکن جیسے جیسے آپ کی سٹیبلائزیشن اگلے فیز میں جائے گی تو آپ گروت اور ریکوبری کا فیز مزید طاقت پکڑے گا مزید طول پکڑے گا کیونکہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک معیشت ہے پچھلے سال دیفورڈ کے قریب کھڑی ہے آپ کو منفی پہ لے گیا تھا مستحکم سے آج آپ کو واپس مستحکم پہ لے گیا یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم تو ہستہ بستہ پاکستان چھوڑ کے کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے آج کہ اس وقت موڈیز نے پھر آپ کی معیشت کو دیکھ منفی اپنی ریٹنگ کیوں کی تھی اور موڈیز نے نہیں کی تھی دو اور بین قوامی ادارے تھے انہوں نے یہ کہا تھا مارس میں جا کے پڑھیں کہ آئی ایم ایف کیا لکھ رہا تھا دو اٹھارہ میں آپ کی معیشت کے بارے میں اور آج دیکھیں وہ کیا لکھ رہا ہے آج دیکھیں ایڈی بی کیا لکھ رہا تھا آج دیکھیں ایک بہت بڑا ہم نے مائل سٹون اچیف کیا ہے سٹیبلائزیشن کی حد تک اور آج دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے تو اس پہ ہمیں سب کو پاکستان میں خوشی ہونی چاہیے ایف بی آر کی ریونیو گروت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سترہ فیصد ٹوٹل ریونیو گروت جو ہے ستنہ فیصد اس میں اس وقت تک اضافہ ہوا ہے اور یہ اس چیز کے باوجود ہے کہ ساڑھے پانچ ارب ڈالر کی امپورٹ کمپریشن ہوئی ہے آپ کے امپورٹ آپ کو پتا ہے کہ آپ ملک 45 فیصد کے قریب جو 40 سے 45 فیصد کے قریب آپ اگر اپنے باقی ممالک کو دیکھیں کوئی 20 فیصد کلیکٹ کرتا امپورٹ سے پھر پندنہ فیصد کرتا اپنے ہم ساہر ممالک کو دیکھ لیں ہم 45 فیصد کرتے ہیں ہمیں اس دیپنڈنسی کو ختم کرنا چاہیے یہ ہمارے فائدے میں ہے کہ ہم اپنی انپورٹ سے کے اوپر سے ٹیکسز کو اٹھائیں تاکہ ہماری سنت پھلے پھولے ہماری ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو انڈسیٹریل انپورٹ کے اوپر تک ٹیکسز لگے ہوئے آپ کو پتہ ہم نے بجٹ میں سولہ سو انپورٹ کے اوپر ٹیریف لائنز کے اوپر سے ٹیکسز تین پرسنٹ سے ہم کسٹم ڈیوٹیز کو زیرو پرسنٹ لے کی آئے تھے اس لیے اگر اس وقت آپ کا انپورٹ کے اوپر سے ٹیکسز کم ہو رہے ہیں اور آپ کی ٹیکس کلیکشن 29% کے ارخت سے بار رہی ہے تو بڑا پاکستان کسی 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 اگر آپ اس وقت ایک ارب ڈالر نہ آتا آپ کی اکانومی میں تو یہ ڈالر آپ نے کہاں سے یہ رقم لینی تھی یہ پیسہ آپ نے اندرونی طور پر بورو کرنا تھا اندرونی طور پر یہ پیسہ آپ نے بورو کرنا تھا اور اس سے آپ کی جو پرائیوٹ سیکٹر جو آپ کا ڈومیسٹک انٹرکنور ہے اس کے لیے یہ پیسہ حاصل کرنا بینکوں سے اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے اپنی سنت لگانے کے لیے وہ کم دستیاب ہونا تھا پیسر اپورڈ ہونا تھا اور اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ یہ ہائی انٹرس ریٹ کی وجہ سے پیسہ آ رہا یہ جب کوئی فورن انویسٹر ہو تو وہ ریئیل ریٹ آف ریٹ دیکھتا ہے کہ میں جس اکانومی میں معیشت میں پیسہ ڈال رہا ہوں اس میں انفلیشن پلس جو ریٹرن ہے وہ کتنا ہوگئے گا اس کو ریل ریٹ گائی شرعہ میں کمی آئے گی تو اس وقت اگر آپ ریل ریٹ آف ریٹ آف 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 ریٹ آف آف ریٹ آف ریٹ ریٹ آف ریٹ آف ریٹ جب ہم سٹیبلائزیشن سے نکلیں گے ریکووری اور گلوکھ میں جائیں گے مستحکم کرنا تو اب ہم انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سٹیبلائزیشن کا ایک اچھا مائل سٹون حجیب ہوا ہے اس کو مزید صوری کر کے ہم ریکووری اور گروت کی تیز میں جانے والے ہیں باقی شبر زیدی صاحب جو ہیں جو سوال کہے گئے تھا کہ ریفرنس کی پوزیشن کی ریفرنس کی اور جس طرح آپ نے کہا کہ اب جو سسٹم ہے اس میں کسی انڈیویویل ایکس وائے زید کا ریفرنس میں کوئی رول نہیں ہے تو کیا چاہے وہ ایکس ہو یا یا زید ہو اب ریفرن آٹومیٹیڈ ہے تو اس لیے جو آپ نے کہا کسی اختصف کے ہوتے ہوئے ریفرن بکے گا وہ ریفرن نہیں میں تھوڑا سپیگر سب 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 میں تھوڑا آپ کے سامنے واضح کر تو میرے پاس ٹوٹل ٹیکس ٹھائل کا ریفرن کلیم آئے وہ تقریب 25 بلین کے ریفرن کلیم منت کلیم 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 یہ چار میں با کروں یہ چار ریفرن کیا اس میں سے ریفرن کلیم کیا فار ایچ نے وہ ٹوٹل کلیم کیا دس بلین روپیز کا ریفرن کلیم کیا دس بلین میں سے فار ایچ کے تحت میں بغیر کسی ہیومن انٹر فیس کے پانچ بلین کے کیش ریفرن ان کو سیوڈی ٹو آرز میں دے چکھ ہوں اور سولہ بلین کے ریفرن انہوں نے کلیم کی مگر انہوں نے فار ایچ جمع نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریفرن ابھی وہ آئیٹم کنزیوم نہیں کیا تو وہ ملے گا یہ ریفرن کی پوزیشن ہے باقی ریفرن کے جو اس کے نمبر اور کسی راست ہوں ہیں کہ ٹھارہ سو پیس ٹوٹل ریفرن کی فائل ہوئے تھے اس میں سولہ سو چار ہم نے پروسس کر کے ریفرن دے دی یس ہم اس بات کو ایکس سب کرتے ہیں کہ شروع میں اور ابھی بھی لوگ کو فارم ایچ جو کے ریفرن لینے کا طریقہ ہے اس کے بھرنے میں کچھ پرولم آرہی ہیں ہم آج بھی جا کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کو اور سب کریں گے اور اس کو جیس کو بناتا ہے سر جو بناتا ہے اگر وہ میچنگ ہو جائے گی کوئی جس نہیں بناتا ہے کوئی انسانی اس میں ان پاسٹر میں کوئی انٹرینشن نہیں ہے اگر میں ایکس پورٹر ہوں اور میں اپنی فارم ایچ فائل کر دیتا ہوں تو مجھے آٹومیٹیکلی فارم ایچ کو پروسس کرنا ہے کوئی انسانی انٹرینشن اس کے نظر ہے ہی نہیں اور وہ سارے کامباز سے ہو رہے ہیں اس میں لوکل کا کوئی کوئی انٹرینشن نہیں ہے یہ پوزیشن فاسٹر کی آج ہے اور ہم اس بات پہ کش ہے کہ پانچ بلین کے ریفنس ایشو ہوئے ہیں اور ان پہ جینورن ریفنس ایشو ہوئے ہیں کسی کو پویتر کی شکایت نہیں ہے ہاں جن کو نہیں ملے وہ ہمارے پاس آرہے مگر وہ بھی ہم کمپیوٹر کے پروی 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 کریں گے کوئی انسان اس کی بنا رہے سب اگلا سوال آپ کا ہے میں نے آج ہی اس کی میٹنگ کیے جو دیوٹی دیوٹر کی ریوٹر ہے اس کے ہمارا ٹائم دے گئے وہ تقریبا بارہ مینے کا ہے اور اس میں بھی ہم نے انشور کیا ہے کہ کوئی لائن توڑ کی نہیں آئے گا سر میری باری چیک کی ہے اس میں تیرہ چودہ رکھا ہو آئے کسی کا تو اس کی ریزن ہوگی باقی میں آج اس کی پہلے آر بیٹنگ کی تھی اور جو بھی ریفرنڈ ہے وہ پہلے بھولے جی شباز صاحب جی شباز آپ بولیں جی بھولیں نا سر آج یہ بھی بڑی شکایت ہیں کہ لوگوں کے ٹرانسفر نہیں ہوئے بہت عرصے سے اس پہ ہم نے اس ٹرانسفر سر میں اہلی کرتا ہم مگر آپ کو یاد ہے کہ میرے نیچے والے سودہ گریٹ تک ہو گئے مگر میں ہم نے گفتہ کیا کہ کسی نہیں ہو گا کیا جی ریفرنڈ کے بارے میں صرف ایک چیز اور بتا دوں اضافی کہ تیس بلین روپیز کے ریفرنڈ دیئے گئے تھے جو بانڈ کی شکل میں دیئے گئے تھے تو چونکہ اس کے اوپر شکایت آ رہی تھی کہ لوگ وہ بانڈ کی شکل میں جو ریفرنڈ دیئے گئے تھے وہ ٹریڈ نہیں کر سک رہے تھے تو اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تیس بلین کے جو بانڈ ہیں ان کو کینسل کر کے یہ ہی تیس بلین کیش میں بلکی آتا ہے اپیوڈ کے لاغ بلکی آتا ہے اپیوڈ بلکی آتا ہے اپیوڈ بلکی آتا ہے آپ نے مجھا تھا کہ بانڈ ہیں ان اپیوڈ ایجیپشن موڈل پر کیا جا رہا تو اس کا جواب بھی ہے اس پر جو دی پر دی کی اس کو شورت میڈیم لانگ ترم کیا جا اور تک لیتے آ رہیتے پچھلی گھمتوں پہ مجھا اور جی بی بوری تھی اور وہ نیکس یر ایجی سٹار ون مون وہ بیس سو سب میں ایک بات دیکھیں ایک بات ہماری ہمارے مارشلے میں شکایت ہمیشہ رہی ہے خاص ریفنڈ کے سسلے میں ٹھیک اماؤن پہ ہم بات مجھد کامیاب مگر اگر ہم مشین کی پانچ بیل ایشو کھڑ سکے ہیں بائی مشین میچ تو یہ پاکستان میں ایک آٹومیشن کی طرف سٹیپ ہے اور ہم نے ایک صحیح خدم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اس میں ضرور کبھاتیں ضرور ہیں مگر ہمارا یہ بات پاکستانی عوام کو چاہیے کہ اگر پانچ عرب روپے کے ریپنٹس بداؤ ہمان انٹرانیشن مشین ایشو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آٹومیشن میں کامیاب ہو جائے گی سر دو سے چاریز پرسنٹ تک سر ایک تو اگر بات بات جائے کہ آپ کچھ دیکھے سے جو ایک پوٹ سیون پرسنٹ ہوگا اس مالی سال میں آپ اس سے اتفاد کرتے ہیں سیکنڈ لی جب ہم سکین سٹارٹ کرتے تھے تو جیٹرل گرومبر مولیز آئی ایم ایف اس کا زیادر کرتے تھے اور پر رویچوی آپ لوگوں کو نگوشی کرتے بات ہوگا اس دفعہ کیا مختی ہے جو ڈال سا بلے اچھی ہم اپیسیشن نہیں دی کیا دوبارہ وہ سارے چھے ریپیٹ نہیں تو سی سی پیار جو پیار جواب پیار پیار ایک پیار سیکس ہوگا پھر سی پیار جی آپ کوششننگ کرتے رہیں پھر سوال لے ٹی ٹی یہ ایک پیار آیا بھی کہ کوئی پاکستان کو کوئی یوکے میں پروپرٹی کی نیشنل درائم جنسی نے کوئی سکی کیا ہے اور اس کے پاکستان کو لے کیا سہی یہ پاکستان جی دوسرا سوا شکریہ سر ریبی رانا خام جی شکریہ شکریہ جنگی صاحب ایک تو کچھ یہ جو معاشی شادی آئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹیکس فائلر کی تعداد میں پچاس فصد عذاب کا ہوا ہے جب کہ دیکھتے ہیں تو ایف بی آر کی جو ریبی بروس میں صرف سترہ فصد عذاب ہے ایک تو مجھے اس میں ڈیفرنس سمجھائیں کیا وجوہات ہے کہ ہمارا اگر 50% ٹیکس فائلر منٹیز ہے تو پھر پیڈیفن اگر آپ نے کیوں نہیں ہی 50% کے لحاظ سے آپ سے میں بزارش کرنا چاہنا سر آپ نے دیگر معاشی شاید بہت اچھے بتا دیئے ہیں لسم سر آپ کی توجہو کا مربوز ہے وہ اس کی جب بھی دیکھتے ہیں تو مطلب نیگیٹی میں آ رہی ہے اس پہ ہم پر سکتے ہیں لسم ویڈیو 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 سکتے ہیں 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 سر میرا سوال یہ ہے جو انٹریس ریٹ ہے سکتے ہیں یہ کب تک کم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر دیکھ جائے تو ان پلائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو کیسے روزدار کے مواقع کس طرح آپ پیتر کریں گے گی گی گھر بنائے سے یا جو کنسٹرکشن کی طرف آپ مانے نہ ہوں گے تب جا کے آپ روزدار کے مواقع پیدا کریں گی یا کمپنی آئیں گی جو سٹوڈنٹس نکر جائے انیورستی سے ان کو کوئی مواقع بنے گا جو لوگ پر نکال جا چکے ہیں تو ان کو کہا پھر کمپنسیٹ کیا جائے سنوی میرا ایک کوئیشن ہے رگارڈنٹس کیا آپ نے بتایا کہ پرائیرنٹس جو ہے وہ تین مہینے میں کمپلا شکر میں چلا گیا ہے اور اس میں اکھومتی اخیجات کو کنٹرول میں رکھا گئے ہے یہ بلا دے کون دو سے اخورتی اثر جا تو منڈور رکھا گیا اور کیا فرانڈی بیلنس کو آگے بھی تین مہینوں کے علاوہ اس کو اس سی رکھا جائے گا اور کیا اکمات جائیں شیخ صاحب علام سے بیس پرابلم یہ ہے اس صبح مہنگائی کا آدم ہے جو میڈل اور میڈل آپ کے جو انتظامی مقلات ہے اس پہ آپ کا کٹرول نہیں ہے اب آپ سمجھیں کسی کا کیا ریٹ ہے کسی کا کیا ریٹ ہے دالیں سمگل ہو رہی ہے آٹا سمگل ہو رہا ہے کسی سے کر رہا ہے آپ جو فگرز دیئے ہیں اکنامیس وہ بہت اچھے آپ پریاریٹی میں عام دیکھیں جی حماد عزر صاحب جو ہیں وہ السم والے سوال کا جواب دیں گے اور شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ اپنا دیں گے اور اس کے بعد میں بقایا سوالوں کی جواب دیکھیں بات ہوئی میں لس این کے اندر ہی رکھا کر ہوں گا جورز والے اسپیکٹ کو بھی اور ریال اکانومی والے اسپیکٹ کو بھی دیکھیں معیشت تو چلتی ہے نا معیشت کے اصول کے اوپر ہی تو اب یہ جو آپ کو آداد و شمار بتائے جا رہے ہیں ان کا بہت ضروری ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ آئیں آپ کے خسارے اپنی جگہ میں آئیں مینیجبل رینج میں آئیں اور پھر تاکہ اکنومک ایکٹیویٹی کا پیہ مزید تیز میں شروع آتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ہمیں پندرہ ماہ کے بعد ہی پی ٹی اے کی جو ہم نے لٹی پھوٹی معیشت کو جو ہم نے سنبھالا دیا تو پندرہ ماہ کے اندر ہی آپ کو بہت زیادہ بہتری استحکام کی طرف نظر آنا شروع ہو گئی اب جیسے جیسے یہ آپ کو انڈیکیٹرز معیشت کے استحکام کے امپروو ہوتے نظر آئیں ہیں تو جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ اگلا سٹیج یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں اور اگلا سٹیج ہمارا ریکاوری کا اکنومک گروتھ کا ہے جس سے جاب کریشن ہوتی ہے اور آپ کا ریال سیکٹر جو ہے وہ بینیفٹ کرتا ہے لسم کے اوپر آپ نے بات کی کہ وہ نیگٹیو چھے پسنٹ کے قریب ہے دیکھیں نیگٹیو فائز پسنٹ سکس پسنٹ کے قریب ہے لسم آپ کی معیشت کا پندنہ فیصد حصہ باقی آپ کی جو پچاسی فیصد معیشت ہے اس میں اگریکلٹر شامل ہے سمال اور میڈیوم سکیل انٹرپرائز شامل ہے اس کے اندر سرورس شامل ہے اس پوری سو فیصد معیشت کا مجموعہ ہے وہ انشاءاللہ ہم سمجھ تے ہیں کہ تین فیصد کے قریب اس کی گروت جو اور باقی جو آپ کے معیشت میں ایک اچھی جنرل تین راؤنڈ آ رہا ہے سٹیبلائزیشن کی طرف اور ایک اچھے سینٹیمنٹ کی طرف آ تو لسم میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمیں تین راؤن نظر آئے گا کہ جس طرح باقی معیشت آپ بہتری کی طرف جا رہی ہے یہ حصہ بھی آپ بہتری کی طرف جانا شروع جائے گا اور اگلی سٹیج ہماری انشاءاللہ اس تحقام کے بعد ریکووری اور گروت کی ہے یہ بات درست ہے مہنگائی جو ہے اس کے اضافہ ہے ہم سمجھتے ہیں اس کے اوپر اس کے دو تین ریزن ہیں ایک سیزنل فیکٹر ہیں نمبر ایک فوڈ آئیٹمز کے حوالے سے انڈیا سے تجارت ہماری کچھ فوڈ آئیٹمز میں کام ہوئی اس کی وجہ سے ان آئیٹمز کو ایک شوق لگا اب ان آئیٹمز میں کچھ کمی ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہے لیکن اوورال فوڈ انفلیشن پرسسٹ کر رہی ہے سیزنل جو موڈل بزار لگتے ہیں اتوار بزار لگتے ہیں پرائس مجسٹری کا جو سسٹم ہے جس کو مزید فعال بنایا گیا جیسے ایک زمانے میں بہت عرصہ پہلے یہ فعال ہوتا تھا ان ساری تیزوں کے اوپر ساتھ کے ساتھ کام ہو کسی ایک مہینے میں چار سال کے بعد اس میں سر پلس آیا ہے فورن پورٹفولیو انویس تین سال کے بعد یہ نہیں کہ پہلے کوشش نہیں کرتے تھے کہ وہ نہ آئے پہلے بھی بڑی کوشش کرتے تھے آتی نہیں تھی اب وہ آئی ہے کیوں آئی ہے کیونکہ لوگوں کو نظر آرہ ہے کہ اس معیشت کے اندر پوٹینشل ہے اور لوگوں کو کونفیڈنس ہے کہ یہ اس کے اندر بہت سٹرانگ گروہ پوٹینشل ہے باقی آپ کا بڑا سوال ہے کہ جو انگریز ٹیکس ہے وہ پوپورشنیٹ نئی ہے انگریز نمبر آف ٹیکس پیر کے ساتھ دیکھیں ہمارے پہلی پہلے پہلے کیا ہے یہ پوپورشنیٹ نہیں ہوگا بلک ہمارا ٹیکس میجر کوپریشن سے اور میجر منفیکٹر سیکٹر سے آتا ہے مگر ہم دونوں چیزوں ساتھ ساتھ دیکھے چل رہے ہیں مگر آپ کی آبزرویشن دی رہا ہے کہ دونوں آپس پہلے ٹیکنی ٹیک ہے جی تو دیکھیں کچھ بقائے جو سوال رہے گئے پہلا سوال یہ تھا کہ آخر اتنے جو بین اللہ قوام یاد رہے ہیں اگر وہ آپ تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حکومت کی تعریف کر رہے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کا جو نام ہے وہ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ایک ابرتی ہوئی معیشت ہے تو اس میں ہم سب کو پاکستانی کی حیثیت سے فخر کرنا چاہئے اور ہاں جب تک کہ یہ حکومت اچھی پرفارمس دے رہی ہوگی تو یہ ادارے جو ہیں اس کو سرائیں گے اور اگر یہ نہیں دے گی تو پھر وہ نہیں سرائیں گے اور اسی طرح سے ماضی میں بھی یہ سلسلہ ایسے ہی رہا ہے کیوں اس بار ہم پر امید ہیں کہ حالات جو ہیں دوسرے انداز میں ہوں گے اور ہمیں آئیم ایم ایف کے پاس دوبارہ انشاءاللہ نہیں جانا پڑے گا اس کی بنیادی دو تین وجوہات ہیں پہلی بات یہ کہ یہ حکومت جو ہے ایک میرٹ پیسٹ حکومت ہے اور اس میں ایسی کوئی انٹریس نہیں ہے جو کہ پاکستان کے جو بنیادی انٹریس ہیں ان کے اوبر حاوی ہو سکتا دوسری چیز یہ کہ جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک حکومت کو مستقل اچھے انداز میں چلانے کے لیے مختلف اداروں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے اور اہلیت بھی ہونی چاہیے تو ہم نے اگر سٹیٹ پینک اور پاکستان میں ایک اچھا گورنر رکھا اور اب ہم ان کو اٹانومی اچھی چیز ہے جو آگے چل کے خوش آئین ثابت ہوگی ساتھ ہی اگر ہم نے ایف بی آر میں شعبر زیدی صاحب کو رکھا ہے ساتھ ہی اگر ہم نے ایف بی آر میں شعبر زیدی صاحب کو رکھا ہے تو ان کو نالج بھی ہے اور ان کی نیت بھی درست ہے تو ہم سمجھتے ہیں مختلف جگہوں پہ تاکہ حکومت یہ ادارے جو ہیں وہ کسی حکومتی سربراک کی شخصیت سے منسلک نہیں ہو بلکہ اپنے طور پہ وہ پرفارمنس دے سکیں تاکہ حکومت آتی جاتی رہتی ہیں لیکن اگر یہ ادارے پرفارمنس دیتے رہیں گے تو ہمیں واپس جانے کے آئیم ایف میں شاید ضرورت نہیں پڑے جہاں تک انٹریس ریٹ کب کم ہوں گے تو دیکھیں انٹریس ریٹ تہہ کرنا جو ہے مانٹری پالیسی کمیٹی ہے اس کا جو ہے منڈیٹ ہے اور وہ بار بار بتا چکے ہیں کہ اس کا تعلق ہے انٹریس ریٹ کو بڑھا کے رکھنے کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ مانٹری پالیسی کو ٹائٹ کرنا ہو تاکہ قیمتیں نہیں بڑھیں تو اس کی اصل جو مہور ہے اس پالیسی کا وہ عوام ہیں تاکہ قیمتیں نہیں بڑھیں اس وجہ سے اس کو رکھا گیا ہے ورنہ حکومت پہ تو جو لوگ قرض لیتے ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں لیکن حکومت اس تنقید کو سہ رہی ہے کیوں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان کے لوگوں کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ قیمتیں کم کرنا ہے تو اگر کوئی بزنسمن بھی ہو وہ اگر تنقید کرے ہم اس کو سہنے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ ہمارا جو سب سے اہم جو ہمارا منڈیٹ وہ یہ کہ پبلک کے اوپر جو پرائسز کا بوجھے اس کو منیج کیا جائے تیسری چیز جی دیکھیں بجیٹ ڈیفیسٹ کے جو بھی فگرز ہیں وہ آپ کو آویل ہیں بجیٹ ڈاکیومنٹ میں بھی اور یہ مسلسل جو ہے ڈسکشن میں بھی جس طرح میں اور اگر خدا نخصتہ ہم یہ اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں میٹ کر سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ نون ریونیو کا جو کلیکشن کا ٹارگٹ ہے ہم اس کو بھی بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ ایک انشورنس کے طور پہ بھی ہمیں میسر ہو اور یہ جو پوائنٹ اٹھائی آئے تھی آپ جی ٹھیک ٹھیک میں سمجھ گیا دیکھیں دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کم از کم اگری کر لینا چاہیے ہر ایک کو مان لینا چاہیے کہ واقعی پرائیمری بیلنس پاکستان کے اندر سرپلس میں چلا گیا یہ بزات خود میرے خیال میں مان لینا ہی ایک کانفیڈنس کی نشانی مقصد یہ ہے کہ آپ کے آمدنی جو ہے آپ کے اخراجات اس سے کم کیے گئے سو ای تنک اس میں ہر ایک کو خوش ہونا چاہیے اب کوشش تو یہی ہے کہ جو بھی پرائیمری بیلنس ہو وہ سرپلس میں ہی رہے سارا ساتھ اور اس کے لیے جو بھی سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے اس کے بارے میں تفصیلات آ رہی ہیں اور جیسے ہی یہ تفصیلات مزید آئیں گی تو آپ کو یہ بتایا جائیں پاکستان کو مل رہا ہے اور دوسری چیز یہ کہ میں ابھی قیمتوں کے بارے میں بھی بتاؤں جس طرح حماد حضر صاحب مطلب کہ قیمتوں کا جو ایشو ہے یہ بہت اہم ہے اور حکومت کا کی فرمیسٹر صاحب کے پاس ایک میٹنگ ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے پریس کانفرنس ہوگی